ہلو فرینڈز میں آپ کی دوست پریتی الوکیک انجل بائی پریتی سے تو کیسے ہیں آپ سبھی آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں زربیرہ کے بارے میں اور اس کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں اور ہم اس پر ادھیک تر پھول کیسے پرابط کر سکتے ہیں تو آپ میرے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور آپ میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کو ساری جانکاری پرابط ہو سکی اس پودے کے بارے میں اور چلیے فرینڈز ہم اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے کے بعد آپ سے میک اپ کسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی میرا ویڈیو پسند ہوتا ہے تو اس کو لائک شیئر سبسٹرائب جرور کریں وہ چلیے وقت شروع کرتے ہیں بنا دیر کی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زربیرہ کے پودے ہیں اور ان میں انہالک طرح کے رم کے پھول لگے ہیں جیسے لان کلابی سفے بیلہ نارنگی کون سا کلر آپ کو نہیں ملے گا زربیرہ میں ہر کلر مل جائے گا تو آپ دیکھتے رہیے آپ کو کون سا کلر کسند آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زربیرہ میں بہت سارے پھول ہیں اور اس میں ساخنے کلیا بھی آ رہی ہیں بہت ہی سوست پودے ہیں یہ تو ان کی دیکھ بھال کرنا بہت زیادہ کٹھن کام نہیں ہے بہت ہی سرلتہ سے آپ اس کو پھول کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم میند جدد ہوتی ہے آپ اس میں ریبولر وارڈ کر رہے ہیں تو اس میں اچھا رسلٹ ہوگا اور اس میں آپ خات ڈالیے کون سی خات ڈالیں گے آپ نپک 2626 اچھا اس کو آپ پر نظر میں ایک بارڈ آل سکتے ہیں لیکن آپ یہ بھی چانے لیجئے کہ جو زربیرہ ہے اس میں سب سے جارہ فنگس لگتے ہیں وہ آپ اس کو فنگس سے بچانے کے لیے کچھ فنگی سائیڈ اچھا جو مارکٹ میں آل سکتے ہیں یا پھر ساکھ بھی ملتا ہے جو زربیرہ ہے وہ بھی آپ اس کو ہر پر مرہ دن میں ایک بار سپری کر سکتے ہیں جیسے آپ کا پھوڑا پھنگس سے بس سکتا ہے اب آپ کو میں بتاتے ہوں کہ جو زربیرہ ہے اس کو 24 دیگری سرینڈگوئر ٹیمپریچر بسند ہوتا ہے تو آپ اس کو نہ زیادہ دھوٹ میں رکھیں نہ ہی زیادہ چھاؤں میں رکھیں ونٹر میں یہ آپ کو سب سے زیادہ دے گا تو آپ اس کو پونچھے گھنٹے کی دھوٹ اور شیڈ میں رکھیں جب میں آپ کو پتاتے ہوں کہ یہ پودھا مٹی کے گملے میں بھی لگ جاتا ہے اور پلاسٹک کے گملے میں بھی لگ جاتا ہے تو آپ اسے جمین میں بھی لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو کہیں بھی لگا لگے یہ آپ کو بھرپورٹ فول دے گا یہ بہت ایک فوٹسورہ بہت ایک سندر فول آپ کو ملتے ہیں دیکھنے میں اتنا اٹریکٹیف فول ہوتا اور اتریکٹیف ہوتا ہے تو یہ ضرورہ ہے جو کی ہر کسی کا من بھا لیتا ہے آپ اس کو پروپورٹ کریں گے تو کس طریقے سے پروپورٹ کر سکتے ہیں وہ پتاتے ہیں اس کو تین طریقے سے پروپورٹ کر سکتے ہیں ایک تو ڈیویزن میٹھڈ سے دوسرا سیڈلنگ سے اور تیسرا ٹیشو کلچر سے وہ جو نرسری والے ہوتے ہیں وہ اس کو ٹیشو کلچر سے جو بڑی بڑی سائنٹیفٹ کلیبز ہوتے ہیں اس میں ٹیشو کلچر میٹھڈ سے اس کا پروپگیشن ہوتا ہے لیکن آپ اس کو سیڈلنگ سے بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا میٹھڈ سے بنا سکتے ہیں تو سیڈلنگ سے کیسے بڑنا سکتے ہیں سیڈلنگ سے آپ جو اس طریقے سے ہم گیندی کا پھول کو سوکھا کے اس کے بیج لے لیتے ہیں اسی پر پھول سے ضرورہ کا پھول جب سوک جائے اسی پر لگے ہوئے تو پھر آپ آپ مٹی میں دھگا دیجئے اور پانے ڈال دیجئے اس طریقے سے آپ ضرورہ پھول کر سکتے ہیں سیڈلنگ سے اچھا اس کو ڈیویزن میتھڈ سے کیسے بنا سکتے ہیں ڈیویزن میتھڈ سے آپ اس کا جو پودھا ہے اس کو آپ جڑک سے نکال دیجئے اور اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے پودھیں ملیں گے تو اس کو آپ انہ غلق کر سکتے تو ایک پودھل سے آپ کو چار پانس طریقے کے پودھیں مل سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ڈیویزن میتھڈ سے بھی آپ ضرورہ پرابط کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ نے دیکھا کہ آپ ایک پودھل سے پودھل کر سکتے ہیں اور آپ سبھی ناظر ساری سے پودھلے کی آئیں گے تو آپ دیکھ کر لائیے کہ پودھا پوری پریکس سوست ہو اور اس میں ڈبلپنٹ ہو رہا ہے اس میں کچھ کوئی تکیوڑا تو نہیں لگا ہے یا پھر کوئی فنگس تو نہیں لگا ہے نہیں تو آپ گھر لے کر کوئی سا کی پودھا آ جائے اور پارے پتہ چلے کہ وہ پودھا خراب ہے پھر آپ کو اس کی زیادہ دیر پھرنی پڑے گی تو فرنڈز اب آپ اس میں پانی کسر ڈائیں گے تو آپ اس میں کم پانی ڈائیں گے پھر کوئی زیادہ پانی میں اس کی جانے سڑ گیا گی تو آپ اس کو ریمٹیڈ وارٹر ڈائیں گے گے موسیقی